بسم اللہ الرحمن الرحیم باقاعدہ طور پر کابل ائرپورٹ کا کنٹرول افغان طالبان کے ہاتھ میں جا رہا ہے لیکن اس سب کے اندر امریکہ کی پھرتیاں اور امریکہ کی تیزی جو ہے وہ دیکھ کر پوری دنیا حیران ہے کہ اس قدر باکھلاہٹ اس قدر بے بسی دنیا کے اندر خود کو سوپر پاور کہنے والا ملک نام نہات سوپر پاور اور زمین پر خدا بن کر دندنانے والا ملک جو ہے وہ آج بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے اور اس سب کے اندر رات گئے کچھ ایسی کا روائیاں ہوئی ہیں بھاگ کھڑے ہونے کے والے سے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک نئی ڈیبیٹ شروع کر دی ہے جبکہ جو بائیڈن نے امریکہ کے صدر نے خود ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے جس اعلان کے اندر کہا گیا ہے کہ اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر کابل ائرپورٹ پر بہت بڑی تباہی ہو سکتی ہے اس تباہی کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے اور اس تھریٹ الیٹ کو امریکی صدر کی اپنی زبان سے جاری کروانا کس قدر اہمیت رکھتا ہے یہ بھی ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے میں ساری کی ساری تفصیلات رکھوں گا جبکہ افغانستان کے اندر سے بھی کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں پنچیر کے حوالے سے بھی کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں جبکہ پاکستان کا برادر اسلامی ملک ترکی جس کے تالبان کے ساتھ بڑے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپلیکیٹڈ ریلیشنز رہے اور ایسا تعلق تھا جس کے اندر سمجھ نہیں لگتی تھی کہ یہ بھائی چارے کا ہے یہ دشمنی کا اور امریکہ نے جب کہا تھا کہ ہم کابل انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ہے وہ ترکی کی فورسز کے حوالے کریں گے تو تالبان نے کہا تھا کر کے تو دکھاؤ ہم ترکی کو مزا چکھائیں گے اب ترکی اور تالبان کے درمیان خود سے ایک معاہدہ ہو گیا ہے لیکن اس معاہدے کے جو مندرجات ہیں اس معاہدے کے جو کلاوسز ہیں اور تالبان نے اپنی جو شرائط منوائی ہیں انہوں نے عالمی برادری کے کان کھڑے کر دی ہیں اور عالمی برادری جو ہے وہ اس وقت سر پکڑ کر بیٹھی ہے کہ اب اس چیز کو کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے وہ امریکہ جو تالبان کے موہ میں ترکی کو جھونک رہا تھا آج تالبان اس ترکی کو خود ہی لا رہے ہیں لیکن اپنی شرائط پر اور کس طرح سے یہ تالبان اور ترکی کے لیے تو ون ون سیچویشن ہو سکتی ہے لیکن عالمی طاقتیں ایک جانب ترکی کی طرف سے کابل انٹرنیشنل ائرپورٹ کی سیکیورٹی پر خوش تو ہوں گی لیکن کیا وہ اس سارے معاملے اور کس طرح سے یہ منصوبہ تیہ پایا ہے اس پر اتمنان کا اظہار کریں گی ایسا امکان جو ہے وہ نظر نہیں آرہا میں یہ ساری اپنیٹس مختلف سیگمنٹس کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا اس ویڈیو کے اندر اب تک کی ساری ہپننگز رات گئے کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ برقرار رہ سکے ناظرین اکرام ہمارا پہلا سیگمنٹ افغانستان کی سرزمین سے کچھ لیٹسٹ اپنیٹس کے حوالے سے ہے اور پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سی کانسپریسیز اور بہت سا پروپیگنڈا فیک نیوز اور ایک انفرمیشن وارفیر جو ہے وہ پاکستان پر اس سب کے اندر بھی مسلط کی گئی انڈین فیک نیوز نیٹ ورکس ہیں جو اس کے اندر ملوث تھے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کا دعویٰ کیا گیا تھا اور یہ جو اس سب کے اندر اب جو افغانستان کے طالبان ہیں ان کے ترجمان زبیولہ مجاہد نے ایک کلیریفیکیشن جاری کی ہے جو کہ پاکستان کے دشمنوں اور اس خبر پر لڑیاں ڈالنے والوں کے لیے کافی ہے اور ان کی بولتی اور ان کے مو بند کرنے کے لیے بھی یہ خبر کافی ہے جو طالبان نے ضروری سمجھا کہ اس کی کلیریفیکیشن دی جائے کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے پاکستانی ہمارے بھائی ہیں اگر ہمارے لیے افغانستان کے بعد کوئی ملک سب سے زیادہ اہم ہے تو وہ ملک پاکستان تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا اس حوالے سے زبیولہ مجاہد کی جو کلیریفیکیشن ہے وہ آپ اپنی سکرینز کیوں پر ملائزہ فرما سکتے ہیں پاکستانی شہریوں کی گرفتاری کی خبر غلط ہے زبیولہ مجاہد چھبیس اگس کو کابل میں دو پاکستانی شہریوں کی گرفتاری کی خبریں غلط ہیں جن کے مبینہ طور پر ترکمان صحفارت خانے پر حملہ کرنے کے ارادے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور نہ ہی صفارت خانے کو کوئی خطرہ لاحق ہے یعنی کہ ساری کی ساری صورتحال کے اندر ترکمانستان کا جو صفارت خانہ ہے اس پر حملے کے منصوبے میں یہ انڈیا نے کانسپریسی پھیلائی اور اس کے حوالے سے طالبان کے ترجمان جو ہیں انہوں نے بھی کلیریفیکیشن دے دی اب ناظرین اکرام اگر وادی پنچ شیر کی بات کی جائے تو وادی پنچ شیر جو ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو رات کو جو وی لاغ کیا تھا لیٹ نائٹ جو وی لاغ کیا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا اور خبروں کے حوالے اور ثبوتوں کے ساتھ کہ طالبان اس کا گھراو کر چکے ہیں اور اس مرتبہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں آخری پنڈ پڑے گا اور آخری مرتبہ طالبان میدان سے جائیں گے چوکیاں بنا لیا انہوں نے پنچ شیر کی وادی کے پہاڑوں اور مختلف چوٹیوں پر اپنی چوکیاں بنا چکی ہیں اس سب کے اندر آپ طالبان کی یہ سٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے محاذ مضاہمت نہیں کر سکتے وادی پنچ شیر کا مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں طالبان طالبان نے یہ کہا ہے کہ یہ جو چھوٹے محاذ ہیں جن کا سائز میں ہمارے مقابلے میں ون پرشنٹ بھی نہیں ہیں اور اگر اب تو اسلحے کی بات کی جائے تو امریکن ایک سینیٹر کا میں بیان سن رہا تھا طالبان کے پاس جو اسلحہ ہاتھ لگا ہے اس کے بعد دنیا کے پچھتر فیصد ممالک سے زیادہ اسلحہ پچھتر فیصد ممالک کی آرمی سے زیادہ اسلحہ اس وقت طالبان کے ہاتھ میں ہے تو ان سے لڑنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا اب ناظرین اکرام دوسرے سیگمنٹ پر بڑھتے ہیں جو کہ ترکی کے حوالے سے ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے ترکی کے صدر رجب تیہ بردوان نے فال آف کابل کے بعد لگا تھا رات کو اور صبح دو کالز کی پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کو اور پاکستان اس سب کے اندر بڑی ہی مخلصانہ کوششیں کرتا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر اسلامی حکومت ہے اور ایک برادر اسلامی ملک جو اسلام کے لیے تنی آواز اٹھاتے ہیں تیہ بردوان اور ان کا ملک ترکی ان کے درمیان کوئی پھڑا نہ ہو سکے اور تعلقات کو اس قدر ٹھیک کروایا گیا کہ آج یہ دونوں ملک خود سے معایدہ کر رہے ہیں کوئی نیٹو کا ملک انہیں نہیں بھیج رہا کوئی نیٹو کے اتحاد میں ہونے کی وجہ سے نہیں اور اس سب میں ترکی کا جو سفارت خانہ ہے کابل میں وہ بھی کھل چکے اور اس کے آپریشنز بھی بحال ہو چکے اور ترکی کے سفیر کو پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ترک سفیر ائرپورٹ سے سفارت خانہ میں منتقل ہو گئے تالبان نے سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے کابل پر تالبان کے قبضے کے بعد ترکی نے اپنا سفارت خانہ بند کر کے ملک ائرپورٹ کے عارضی سفارت خانہ میں منتقل کیا تھا لیکن اب باقاعدہ طور پر ائرپورٹ سے انہوں نے اپنے واپس ایمبیسی کے اندر اپنے سفارت خانے کے اندر موو کر گئے ہیں اب کچھ اپ ڈیٹس ہیں جو ترکی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنی ہیں آپ یہ سب سے پہلے دیکھیں موجودہ حالات میں ہمیں ترکی کی ضرورت ہے افغانستان میں ہمارے پاس زیر زمین وسائل ہیں لیکن انہیں نکالنے اور سبھالنے کی کمی ہے ہمیں ترکی سے سیکیورٹی تعلیم صحت معیشہ تعمیر توانائی کانکنی اور مادنی دولت کے شعبوں میں تعاون درکار ہے یعنی کہ ہم ہر طرح سے بائی لیٹرل کوپریشن جس طرح سے یہ پہلے چائنہ اور پاکستان کے والے سے سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں تو ترکی کے والے سے بھی انہوں نے سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ ہمیں بائی لیٹرل کوپریشن جو ہے اس کی بہت زیادہ ترکی کے ساتھ ضرورت ہے اب اس سب میں کچھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں آج تو ترکی کے حلال ایمر جو ہے ریڈ کریسنٹ جو ہے اس کی طرف سے بھی کچھ کاروائییں ہوئی ہیں فراہمی ہے وہ انشور کی ہے ہم افغانستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ ہیں اور ان کی عمایت کرتے ہیں ترک حلال ایمر یعنی کہ انہوں نے آج باقیدہ طور پر انجیوں نے بھی ترکی کی اپنی کاروائیاں کرنی شروع کر دی ہیں بلا خوف و خطر اب کچھ اطلاعات ہیں سب سے پہلے آپ یہ خبر دیکھیں ترکی اور طالبان کلوز ٹو ریچنگ ڈیل آن آپریٹنگ کابل ائرپورٹ کابل ائرپورٹ کو آپریٹ کرنے کے حوالے سے ترکی اور طالبان جو ہیں ان کے درمیان معاہدہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور اس سب کے اندر آپ یہ میڈل ایسٹ آئی جو ہے اس کی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں ترکی اور طالبان کلوز ٹو ڈیل آن کابل ائرپورٹ انکرا پلانز تو منٹین اٹس پریزنس ان کابل تو سیکیور اٹس پولٹیکل انڈ کمرشل انٹرس الانگ ویڈ قطری سپورٹ وائل طالبان سیک ریکنیشن طالبان کہتے ہیں ہماری حکومت کو تسلیم کرو ترکی اور قطر وہاں پر اپنی پریزنس چھاتے ہیں عالمی سطح پر بھی انہیں بہت زیادہ چیزیں ملیں گی اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کے والے سے جو اس کے اہم ترین نقاط ہیں وہ اگر آپ کے سامنے رکھے جائیں تو وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ترکی اور طالبان کے درمیان معاہدے کے اہم نقاط نمبر ایک ترکی طالبان کو ایک جائز حکومت تسلیم کرے گا یہ بہت اہم ہے اور طالبان اس پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ معاملہ اگر ہو جائے تو طالبان کے لیے جو ایک آغاز ہے تسلیم کرنے کا حکومت کا وہ ترکی کی جانب سے ہوگا دوسرا ترکی اور قطر مل کر کابل ائرپورٹ چلائیں گے تیسرا انکرہ ایک نیجی فرم کے ذریعے ہوائی اڈے کی سیکیورٹی فراہم کرے گا اور فور ترک کمانڈو سادہ کپڑوں میں خدمت انجام دیں گے اور ہوای اڈے کے اطراف سے باہر نہیں نکلیں گے اور ایک نیجی کمپنی جو ہے وہ بھی سیکیورٹی پروائیڈ کرے گی یعنی کہ پراپرلی آرمی جو ہے وہ ڈپلائے نہیں ہوگی یہ اس وقت مذاکرات کے اندر جو معاہدہ سامنے آیا ہے جس کے حوالے سے پوری دنیا کا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ یہ کسی بھی وقت سائن ہو سکتا ہے تو یہ اس وقت آن گرانڈ سیچویشن ہے جبکہ اگر بات کی جائے امریکہ ایک جانب کہہ رہا ہے کہ ہم کابل انٹرنیشنل ائرپورٹ کو سیکیور رکھے ہوئے ہیں لیکن حالات کچھ ایسا نہیں بتا رہے اور امریکہ نے اب اپنے فوجیوں کا انخلہ امریکی فوج کا انخلہ جو ہے وہ کابل سے شروع کر دیا ہے آپ یہ خبر دیکھیں یو ایس ملٹری بگنز ویڈرال فرام کابل ائرپورٹ امریکہ کی آرمی نے اپنا ویڈرال جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اور فائنل سٹیج کے اندر اس وقت سب کو نکالنے کے بعد اب امریکی فوج جو ہے وہ بھی یہاں سے نکلنے کی تیاری پکڑ رہی ہے اور امریکی فوج نے کابل کے بین الاقوامی ہوای اڈے سے انخلہ کا آغاز کر دیا ہے اور یہ جو خبر ہے یہ بریک کی گئی ہے پینٹاگون کی طرف سے پینٹاگون نے اس کی تصدیق کیا جبکہ طالبان جو ہیں انہوں نے مکمل طور پر آخری فیز تک پہنچ چکے ہیں اب صرف ایک سیکیورٹی کا احسار وہ بھی ملٹری سائیڈ پر اور چوتھے گیٹ پر امریکی فورسز کے پاس ہے جو کچھ ہی دیر کے اندر طالبان کے کنٹرول میں آ جائے گا آپ یہ دیکھ لیں کابل ائرپورٹ کے اس حصے میں طالبان کے خصوصی دستیں موجود ہیں امریکی فوجی اس سے چند میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہیں اور چند میٹر کے ڈسٹنس پر افغان طالبان ریڈی کھڑے ہیں اس ائرپورٹ کی سیکیورٹی اور اس ائرپورٹ کے نظام کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے جبکہ امریکہ جو ہے اس نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا اور جو بائیڈن نے اس سب کے اندر ایک سٹیٹمنٹ دی ہے آپ یہ خبر بھی دیکھ لیں اٹیک آن کابل ائرپورٹ ہائیلی لائکلی انکمنگ آر زانے والے گھنٹوں کے اندر کابل ائرپورٹ پر ایک بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے اور یہ بیان جو بائیڈن نے دیا ہے امریکی صدر نے نئی سٹرائکس کا وعدہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگلے اٹھالیس سے تقریباً چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے جو ہیں وہ بڑے عام ہیں اور یہاں پر اگلے چندی گھنٹوں کے اندر ایک بہت بڑا حملہ ایک بہت بڑا اٹیک جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور البتہ دوسری جانب ہم اپنی سٹرائکس جو ہیں وہ جاری رہیں گی یعنی کہ جو ہماری فورس ہے اس کی پروٹیکشن کو انشور کریں جو امریکیوں کی حفاظت کے لیے فوج تھی اس کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیا جائے اور اور کمانڈرز انفارمڈ می کہ اگلے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے اندر یہاں پر کچھ ہو سکتا ہے اور ناظرین اکرام اب آپ کو پتا ہے کہ جو آئی ایس کے پی ہے دائش خراسان ہے اس نے ایک سو پچھتر افراد جو ہیں وہ مارے گئے تھے اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ورسٹ ترین دائشتگردی کا حملہ ہے ریسنٹ ہسٹری کا اور امریکہ پر بھی تاریخ کا بترین حملہ ہے تو دوسری جانب لیکن امریکہ نے ایک ایسری بات کہی ہے جس سے تالبان کو تشویش ہوگی کہ ہم دائش کے اوپر حملے جاری رکھیں گے تو تالبان اسے اپنی سوبرینٹی کے اور اپنی خودمختاری کے خلاف ایک عمل لیں گے اور اکتس تاریخ کے بعد تو ویسے ہی امریکہ کا چپٹر کلوز ہو جانا ہے تو اگر وہ باہر سے کسی بیس کے ذریعے جو کہ پاکستان نے نہ دیکھر بڑا اچھا فیصلہ کیا جس بھی بیس کے ذریعے وہ کاروائی کریں گے تو تالبان اس کے حوالے سے احتجاج بھی کریں گے اور اگر وہ کوئی کاروائی کر سکتے ہوئے تو وہ کاروائی بھی ہو سکتے جس کی وجہ سے تالبان اور امریکہ بابدر جو ہیں وہ بھی آمنے سامنے آ سکتے ہیں یہ اب تک کی اپنیٹ سے انشاءاللہ آپ کو لمحہ بللمہ کوریج سے اتھنٹے خبر ویریفائی کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اپنے اردگرد لوگوں کا بھی اس ملک پاکستان کا بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں آپ نے بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ با